ایک بار پھر ہم آپ سب کو پرسا دیتے ہیں مام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا پندرہ شبگال ایک سوڑتالیس ہجری خودالانت کرے منصور دوانی قیب بس سے تو اس کا بھائی جو آبا صفحہ ہے اس نے ہی ان کے قتل کی سعادت شروع کر دی تھی بلکہ وہ کیا یہ تو امام عمد باخر کے ساتھ بھی تھا اور پھر وہ ان کے ساتھ کربلا میں جو ستم ہوا تو یہ جو اہل بیت علیہ السلام پر مظالم کا سلسلہ ہے یہ تو رسول کے زمانے سے شروع ہے اور یہ اسی کی کلی ہے تو آج ڈکٹر صدباب صاحب نے جس طریقے سے مجالس کا یہ نقاد کیا ہے مرسیہ کے حوالے سے تو چھٹے امام کی شہادت کی مناسبت سے آج پہلی مجلس رکھی ہے یہ خمزہ دو تین بہت اہم باتیں ہیں نمبر ایک کے پوری دنیا کے عدب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو مرسیہ میں جس طریقے سے انسانی جذبات ہیں انسانی رشتے ہیں انسانی قدریں ہیں جہاں عظمتیں ہیں جہاں زندگی کے مسائل ہیں دنیا کی کسی بھی زبان کی کسی بھی صنف کے پاس اتنا بڑا سرمایہ نہیں ہے اگر آپ غزل کی بات کریں تو اس میں صرف انسان ایک محبوب کی حیثیت سے سامنے آتا ہے مسنوی میں صرف شہزادہ اور راجکماری کے حوالے سے سامنے آتا ہے ربائی میں صرف ایک پند اور نصیحت کرنے والا انسان ہمارے سامنے آتا ہے قطعت میں صرف زندگی کا کوئی ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے آپ نظم کی بات کریں گے تو اس میں بھی صرف انسان کا جو داخلی رجحان ہے وہ سامنے آتا ہے لیکن جس کو آپ اپک پویٹری کہتے ہیں جس کو آپ رزمیاں کہتے ہیں جس میں نفرت محبت صداقت خیر شر پسادم جتنا بڑا کینوس مرسیہ کا ہے اور یہی نہیں چچا اور بھتیجے کا رشتہ مامو اور بھانجے کا رشتہ آقا اور غلام کا رشتہ زندگی کے سارے مسائل کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو آپ مرسیہ پہیں اور ان مرسیوں میں بھی لکھنوں میں جو مرسیہ کہے گئے جتنا بڑا مرسیہ کا زخیرہ لکھنوں میں ہے کہ کئی نسلوں تک اگر کام ہو تو وہ ختم نہیں ہوگا اور میں ڈاکٹر عصد عباس صاحب کو نہائی تھی عدب کے ساتھ میں ان کا احترام کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں ان کے اس جذبے کو کہ نئی نسل کو جو عذا کی تہذیب ہے جو ہماری وراثت ہے جو زبان ہے جو رشتے ہیں جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی پسندیدہ ذاکری ہے اس کو جوڑنے کے لیے جس طریقے سے آپ نے ان مجالس کا انقاد کیا ہے اور جس طریقے سے آپ موضوعات دیتے ہیں مرسیہ کا انتخاب ڈاکٹر صاحب اس طریقے سے کرتے ہیں وہ نہائیت اہم بات ہے یہ مجالس لکھنوں میں منقید ہیں سجاد باغ کالونی میں منقید ہیں حسینیہ قائمہ خاتون میں یہ مجالس منقید ہیں میرانیس کے شہر میں یہ مجالس منقید ہیں شہرِ ازاداری میں یہ مجالس منقید ہیں لکھنوں میں منقید ہیں اس لیے میں خدا سخن میرانیس کے مصروں سے آج کی مجلس کا آغاز کرنا چاہوں گا ہر دل ہے اندلیبِ گلستانِ لکھنو ہر دل ہے شورہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں ہر دل ہے اندلیبِ گلستانِ لکھنو گلزارِ مومنی ہے زہِ شانِ لکھنو نعرِ غلی علی کے ہیں قربانِ لکھنو رزوان بھی ہے ایرمِ سنہ خانِ لکھنو جنابِ نایاب صاحب وزادہ رزمی صاحب سرگیم اللہ پوری صاحب موجود ہیں بیت پیش کر رہا ہوں رزوان بھی ہے ایرمِ سنہ خانِ لکھنو کیوں سرخ رو نہ ہو یہ چمن سبزہ زار ہے دیکھو تو اس خزاں پہ بھی ایسی بہار ہے مجلس کا انتظام اسی شہر پر ہے ختم رونے کا احتمام اسی شہر پر ہے ختم یہ عبر یہ نام اسی شہر پر ہے ختم بس ماتمِ امام اسی شہر پر ہے ختم پوچھو جو پھر کے آئے ہیں یہاں ہر دیار میں دیکھا نہ ہوگا ایک گل ایسا ہزار میں سلوات بجن عمر و حالی محمد دیکھا نہ ہوگا ایک گل ایسا ہزار میں اور یہ جو یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہماری آواز کا پھلا پوری دنیا میں لوگ اس شہر عزا کی تہذیب کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں جو اہل عزا ہیں ان کے خصوصیات میرانیز بیان کرتے ہیں کہ فرش عزا کیسا قدریں سکھاتا ہے کیسا رشتوں کا رکھ رکھاؤ بتاتا ہے زی غلم نکتہ سن سخن فہم زی شعور زی قدر زی وقار فروتن سخی غیور نہ خوت نہ خودسری نہ تکبر نہ مکرزور وضع درست قلب صفا اور رخوں پہ نور وضع درست قلب صفا اور رخوں پہ نور کیوں کرنا فرش و عرش پہ یہ نیک نام ہوں آقا حسین سا ہو تو ایسے غلام آقا حسین سا ہو تو ایسے غلام آپ سب جانتے ہیں کہ میر خلیق میر ضمیر میر فسیح میر دلگیر یہ وہ چار ستون ہیں جنہوں نے لکھنو میں مسدس کی حیث میں مرسیے کا جو محل ہے وہ تعمیر کر دیا تھا اس کی جو نوپلکس ہماری ہے وہ نیسو دمیر میں لیکن یہ سلسلہ بھی پانچ پشتوں کا ہے میر امامی میر ضاہق اور میر حسن اور میر خلیق اور ان کے بیٹے پھر میر انیس تب جا کے وہ کہتے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی مدہیم تو میر خلیق کے جو بیٹے ہیں وہ میر انیس اور میر مونس کے بیچ میں ان کے ساب زادے ہیں میر انس میر انس کے بیٹے ہیں میر وحید آج میر وحید کا لکھا ہوا مرسیہ پڑھا جانا ہے میر وحید زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی بلکہ میں کہوں کہ عمر نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور پینتالیس برس میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے مگر اس پینتالیس برس میں جو انہوں نے تھوڑا ان کی صحت اور جو گھرے لو معاملات ہیں سولہ برس کے عمر میں پہلا مرسیہ کہہ لیا تھا مگر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ انہوں نے پھر بیچ میں سلسلہ روک دیا مگر اس پینتالیس برس میں کم سے کم ان کے پینتیس مرسیہ تو موجود ہیں اور جو مرسیہ پڑھنے والے حضرات ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مرسیہ پڑھے جاتے ہیں مرسیہ خان کے بستے میں اگر میر وحید کا مرسیہ نہیں ہے تو وہ بستہ نامکمل مانا جاتا ہے آفتہ بے مرسیہ خانے تشریف لہ رہے ہیں اور آج حیدر نواب جعفری صاحب کے شاگرد آون صاحب جو اسی لکھنو کے چشم و چراغ ہیں لیکن یہ فخر کی بات ہے کہ لکھنو اپنے چراغوں کو دوسرے آسمانوں پہ چاند اور سورج کی طریقے سے بھیجتا ہے وہ بنگلور کی سرزمین پہ اس وقت جو ہیں وہ ایک بینک میں جام میں ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو مرشق اور جو ریاض لکھنو میں ممکن ہے دبستان لکھنو میں وہ وہاں پہ نہیں ممکن ہے مگر پھر بھی وہ حضر نواب جعفری صاحب کے شاگرد ہیں اور انہوں نے مرسیہ بڑا سخت منتخب کیا ہے دیکھیں خوبی یہ ہے میر وحید کی کہ میر وحید پینتالیس برس کے عمر میں انتقال کر جاتے ہیں مگر میر وحید کے جتنے بھی مرسیہ ہیں سوہ دو سو حسن سعید صاحب تشریف لہ رہے ہیں ان کے پاس بھی میر وحید کے مرسیہ ہیں اور خوب خوب پڑتے ہیں اور کل انشاءاللہ ہم حسن سعید صاحب کو سمات کریں گے یہ شرف ہمیں حاصل ہوگا تو میر وحید کا کوئی بھی مرسیہ مجھے لگتا ہے دو سو سوہ دو سو بن بلکہ وہ جو ان کا شاہکار مرسیہ ہے کہ پائے کہ حضرت زینب نے بھی نایاب پسر گلشن مرتضوی کے گلش آداب پسر یہ تین سو چار سو بند پہ تقریبا ہے تین سو تیسس بند پہ دیکھئے ساڑھے تین سو کے آس پاس اور اس مرسیہ کی تاریخ یہ ہے کہ خود میر وحید جو ہیں وہ اپنی زندگی میں یہ مرسیہ کبھی پورا پڑھنا پا ہے اور اس مرسیہ کی مقبولیت کے آئے عالم تھا کہ جو فرشیازہ پہ آنے والے صاحب نظر سامعین تھے اور جو میر مجلس حضرات تھے وہ بار بار ان سے کہتے تھے کہ آپ یہ مرسیہ پڑھئے مگر وہ اس کیفیت کا ہوتا تھا کہ وہ سو سو آسو بند پہ مجلس پوری ہو جاتے تھے اور وہ مکمل کر لیتے تھے مجلس تو ان کے انتقال کے بعد خود میر صاحب نے تین مجالس کائن قاد کیا اور اس میں یہ مرسیہ ان سے پڑھوایا تھا حضرت عونہ محمد کے حال کا آج عون صاحب حضر نواب جعفری صاحب کے شاگرد ہیں مگر انہوں نے جو مرسیہ منتخب کیا ہے میر وحید کیا خوبی یہ ہے کہ جو چہرے کے حوالے سے فروغ دیا ہے آنیس نے بھی چہرہ کہا لیکن جو اس سلسلے میں چہرے کو فروغ دیا اس میں عروض پر ان کے مرسیہوں کا چہرہ ہے زمان و بیان کی خوبیوں پہ ان کے مرسیہ کا چہرہ ہے سنائے اور بدائے پہ اور علم کلام پہ ان کے مرسیہوں کا چہرہ ہے اور قلم کے موضوع پہ تو ان کے کئی مرسیوں کے چہرے ہیں اور خود یہ حضرت عونہ محمد والا جو اس میں بھی خلم ہے اور حضرت عباس کے حال کا ایک مرسیہ اس میں بھی خلم ہے لیکن آج جو مرسیہ خلم کے حوالے سے ہے اس کا مطلع جو ہمارے اون صاحبہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور وہ ہے کہ ایک ان کا مرسیہ ہے اے خلم دامن کاغس پہ گوھر ریز ہو پھر لیکن آج جو خلم کے حوالے سے مرسیہ کا چہرہ ہے اس کا مطلعہ کا پہلا مصرہ ہے ہائے نازمِ قلم روے مضمون قلم میرا تو اس میں بھی یہ کہنے کا ہے کہ جو سوا دو سو بند ہیں ان میں بڑے پڑھت کے بند ہیں جس میں مصرے جو ہے وہ چوست درست اور پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میر وحید کی قبر پہ حاضری کا شرف جو ہے وہ طالب علمی کی زمانے پہ ہمیں رہا ہے خدای سخن میر انیس کی قبر پہ ہی نہیں بلکہ ان کے جو اسلاف ہیں اور اسبات ہیں رخلاف ہیں ان کی قبروں پہ بھی جو حاضر جالی ہو یہ تو پڑھنے کا شعور مانگئے آپ ان سے لکھنے کا شعور مانگئے تو میر وحید جو ہیں وہ سلطان مدارس سے جب آپ باورچی ٹولے کی طرف بڑھئے اور وہ جو ہمارا چودری گڑھیا ہے تو وہاں پہ جو مقبرہ ہے میر مہدی حکیم صاحب کا تو اس مقبرے میں جو ہے وہ میر انس بھی وہیں پہ آرام فرما ہے اور میر وحید بھی وہاں پہ آرام فرما ہے یہ جو آقا میر کی ڈوہی ہے یہ بہت بڑا ہی حصہ لکنو کا تھا بہت کچھ تاریخ کے حوالے ہوا جناہم علانا فرما سن فضی صاحب تشیف لے ہم ان کو استقبال کرتے ہیں تو ہم لوگ سلطان مدارس میں جب ہوتے تھے تو وہ جو وہاں مقبرہ ہے وہاں جو مسجد ہے وہاں پہ ان لوگ نماز پڑھنے کے لئے جائے کرتے تھے تو کبھی کہو اس مقبرے کے جو میں حمیم ہیں وہاں ان کے پاس چلے جائے کرتے تھے تو میر وحید کا مرسیہ جو ہے وہ آج آپ سنیں گے اور اس میں پڑھت کا بند میں آپ کو ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت احر کے حوالے سے کیا باتیں ہیں دیکھئے پڑھنے کا تو اب کیا کیا بند انہوں نے انتخاب کیے ہیں اب یہ تو ان کے حکمت اور حوصلے کی بات ہے کہ گنگلور میں ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے یہ انتخاب کیا مگر ہمیں امید ہے کہ مگر ایک بند تو میں اس کا پڑھتا ہوں جب حضرت احر جو ہے وہ فوجہ یزید کو چھوڑنے لگتے ہیں تو جو مقالمہ ہے وہ مقالمہ میں جو پڑھت کا انداز ہوتا ہے وہ پڑھنے کا حق تو نہیں کوئی اس لئے میں صرف پڑھ رہا ہوں جو مرسیہ خانی ہیں وہ تو یہی کریں گے اور اس یا مکر کی باتیں ہیں کیا ضرور ممکن کبھی نہیں کہ قمر سے جدہ ہو نور پھول پھول سے جدہ نہیں ہوتا چاند سے چاندنی نہیں جدہ ہوتی سورج سے کرنے نہیں جدہ ہوتی شہر سے مٹھاس نہیں جدہ ہوتی دل سے دھڑکنے نہیں جدہ ہوتی سینے سے سانسیں نہیں جدہ ہوتی آنکھوں سے بسارت نہیں جدہ ہوتی ذہن سے فکر نہیں جدہ ہوتی ہاتھ سے جنبش نہیں جدہ ہوتی یہ جدہ ہو جائے تو موت ہے تو وضع تہور کہتے ہیں اور روسیہ مکر کی باتیں ہیں کیا ضرور ممکن کبھی نہیں کہ قمر سے جدہ ہو نور بطلاتو اندلیب ہے کیوں کر چمن سے دور جوہر جدہ ہو تیخ سے کس طرح بے شعور جوہر جدہ ہو تیخ سے جوہر اور تیخ کا رشتہ دیکھیں جوہر جدہ ہو تیخ سے میں مرسیہ خانی کے لئے یہ موضوع چھوڑتا ہوں وہ پڑھیں گے مگر ایک مبصر کی حیثیہ سے جب تفسرہ کریں گے تو مصرے کی خوبی بھی دیکھیں کہ کیا کیا مصرے رکھیں جوہر جدہ ہو تیخ سے کس طرح بے شعور رزوان کا دل ہٹے گا نہ جنت کی دیت سے آیت جدہ نہ ہوگی کلام مجید سے آیت جدہ نہ ہوگی کلامیں کیا رشتہ بتایا ہے قسم خدا کیا سا لگ رہا ہے کہ ہر بھی خاندانی ہے کہ آیت جدہ نہ ہوگی کلامیں مجید سے اور پھر جب وہ جنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو بیعت دیکھیں آپ کہ بے خون بہائے چین نہ او بد خسالوں دیکھیں نگاہ بسے تو ہاتھیں نکال یہ جو ان کے انداز ہے خاص طریقے سے پڑھنے کا امیر وحید کے مرسیہ پڑھنے میں بڑا علچ دیتے ہیں اور یہ بھی خوبی ہے کہ جو کسی بھی ایک کلام میں ایک مطلع حسن صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ مطلع پڑھنا بھی ایک ہنر ہے اور مطلع کہنا بھی ساری توجہ کو سمیٹ لینے کا ہنر اگر کسی کے پاس ہے تب تو وہ مطلع کہے تاکہ سامین وہیں پہ ایک فضاء بن جائے تو اس میں جو جنگ کی طرف جب وہ جاتے ہیں زرطہہر کی جنگ کی طرف تو چار مطلع تابڑ توڑ انہوں نے کہے ہیں اور چاروں مطلعوں کے میں صرف ایک ایک مصرے آپ کے سامینے پڑھوں اے بدر نت اے بدر نت برجے دہن سے تلو کر آپ دیکھیں یہ یہ مطلع مطلع کا آپ چھو مصرے جب سنیں گے وہ کون سا مطلع پڑھتے ہیں بھائی آن صاحب بھائی ظاہر سی بات ہے گھنٹے میں کیا کھا پڑھا جا سکتا ہے سوا دو سو بند ہیں مگر جو پڑھیں گے ہاں اے زبان ہاں اے زبان تیز ہاں اے زبان تیز بیان آج صحیف یہ جنگ کی طرف مطلع جا رہا ہے دیکھیں یا رب میرے سخن کو گلے آفتاب کر یہ 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 مطلعوں کے مصرے ہیں پہلے مصرے یا رب میرے کلام کو حاصل ہو برطری تو یہ جو خدای سخن میرے نیس کی زبان اور بیان کی وراست ان کے پاس ہے وہ اپنے آپ میں بڑی اہم ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان مرسیوں کی جو خوبیاں ہیں اور خاص طریقے سے میر وحید نے جو میر ہنس کے حوالے سے جو یہ میر خلیق کا خاندان ہے اس کو کیسے انہوں نے آگے بڑھایا ہے اور ہمارے اس لکھنو میں جو مرسیہ پڑھنے کا انداز ہے اور میں آج پہلے دن بتا دوں کہ یہ صرف دنیا کی کسی سنف میں پڑھنے کا بھی یہ تقدس نہیں ہے نہ لکھنے کا نہ سننے کا نہ پڑھنے کا وہ جو میر صاحب نے کہا ہے کہ اس خضا میں بھی ایسی بہار لکھنو میں ہے کہ یہاں مرسیہ خان جیس احترام کے ساتھ آتا ہے اس کے پیچھے بستہ لیے ہوئے ایک صاحب آتے ہیں اور جب وہ میمبر پر بیٹھتے ہیں جیسا میرے میر صاحب کے زمانے میں ہوا کرتا تھا اور وہ بڑے ہی سمک انداز میں بڑی لطافت کے ساتھ دونوں پیر جمع کے پیروں کے بیچ میں نہ کچھ زیادہ فاصلہ نہ کچھ کم فاصلہ بلکل حد عدب کے ساتھ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک نگاہ صرف سامین پر ڈالتے ہیں اور وہ جو ایک نگاہ ہے وہ سامین کا احاطہ کر لیتی ہے اور ایک نگاہ ڈالنے کے بعد میں جب وہ انداز سے کہتے ہیں فاتحہ اور اس کے بعد میں اس تلاوت سے اور برکت سے سلام کے چنشیر پیش کرتا ہے اور پھر جس کے حال کا اب یہ تو خیر چھٹا امام کی آج مجلس ہے اور پھر بھی اس حضا خانے میں سارے تبرکات ہیں اس کے اپنی ایک تہذیب ہے ونہ میر صاحب کے زمانے میں کہ یہ بھی روایت رہتی تھی اور ہائی بھی اور عشر مورنہ میں تو خاص طریقے سے کہ اگر حضرت عونہ محمد کے حال کا مرسیہ ہے تو ان کے تابوت رکھے ہوئے ہیں یا حضرت عباس کے حال کا ہے تو ایک پرچم اور ایک مشکیزہ سجا ہوا ہے یا حضرت علی اکبر کے حال کا مرسیہ ہے تو ان کا تابوت ہے تو یہ ریایتیں لکھنو میں جو ہیں وہ لکھنو کی جو تہذیب ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثالی تہذیب ہے اور یہاں کے جو حضرات مرسیہ پڑھتے ہیں اور یہاں کے جو مرسیوں کی زبان ہے اس میں جو گھلاوٹ ہے جو چاشنی ہے اس میں جو دیر پا اثر اندازی کی قیفیت پائی جاتی ہے وہ ہمارے مرسیہ نگاروں کیاں بھی موجود ہے اور مرسیہ پڑھنے والے حضرات کیاں بھی موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے بہت سخت مرسیہ کا انتخاب کیا ہے اس میں بندشیں بہت چست ہیں اور اس میں جو اضافتیں ہیں واویاتفہ ہے اور اس کو جس طریقے سے پیش کرنے کا ہنر ہے ٹھیک ہے بھائی تو ہمیں امید ہے کہ آج جو ہے وہ ایک یادگار مرسیہ آپ سنیں گے یادگار انداز میں تاریخی مجلس ہوگی یہ پہلی سزا کھانے کی دوہزار انیس کی